بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک ان کی تکلیف میں آسانی پیدا کر دے یا اللہ پاک ان کو آرام آتا کر آمین یا رب العالمین اگر بدخصمی ہو گئی ہے اگر آپ کو بدخصمی ہو گئی ہے تو اس آیت کو سات مرتبہ پڑ کر تھوڑے سے نمک پر دم کر کے چاٹ لیں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل ایک سو پانچ سے لی گئی ہے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھنا کر بھیجا اگر آپ کو پہشاب کی بیماری ہے تو اس آیت کو روزانہ ایک سو ایک مرتبہ پریں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَآئِ قُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ آفَلَ يُؤْمِنُونَ یہ آیت سورة و انبیاء آیت نمبر تیس ہے اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اسمال حسنہ المجید بڑا بزرگ کوئی بھی محلق امراض جو شخص کسی بھی طرح کے موزی مرز آتشک جزام وغیرہ میں گرفتار ہو وہ تیرہ چودہ پندرہ طریقے روزے رکھے اور افتار کے بعد باقصرت اس اسم کو پھڑ کے پانی پر دھم کر کے پیے انشاءاللہ وہ مرز دور ہو جائے گا انشاءاللہ چار چیزوں سے بچنے کے لئے موسر دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعود بکا من قلب لا یخشہو و من دعا دعا لا يسمعو و من نفس لا تشبعو و من علم لا ينفعو اعود بکا من حاولائی الاربعی اے اللہ میں نہ ڈھڑنے والا دل قبول نہ ہونے والی دعا صحیح نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں گائز if you like it kindly like our page follow to us for notification thank you bye bye